جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں رب تعالی نے مدینے والوں کی تعریف کر دی اور ان کو جہاں رہتے ہیں دارالیمان قرار دے دیا یہ کس صحابی کے بارے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھی جوایا پیغام کو ہے کھانے کو جواں ملا کچھ نہیں آپ نے پھر کہا کون ہے جس مہمان کی مہمان نوازی کرے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے سلمیں کروں گا گھر لے کے گئے بیوی کو اطلاع نہیں دے سکے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آج کوئی مہمان آ جائے تو پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ گھر لے آؤں کے نہ ہو سکتا ہے کہ مہمان کو کھانا تو ملنا دور کی بات کہیں خود بھی بیچارہ محروم نہ ہو جائے حالاتی ہے صحابی مہمان کو ساتھ لے گئے اور سوال کیا کرتے ہیں ہل عند کی شئی کوئی ایک کھانے کو قالت لا الا قوت صبیانی نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے صرف بچوں کے لیے اس واقعے کو صحیح بخاری میں پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ ایمان اللہ نے مہاجرین کو کیسا دیا تھا اور انصاریوں کو کیسا دیا تھا اتنے نیک لوگ بیوی کو خامن کہتا ہے نوویمی اصبیان بچوں کو سلا دو روتے ہیں تو رونے دو سلا دو ان کو آج مہمان کو کھانا کھلانا یہ اتنے کیوں حساس بن رہے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مہمان نواز نہیں ہوتا اس شخص میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتے میرے جی چاہتا ہے کہ یہ حدیث آپ یاد کر کے اٹھیں ایک بٹ پر دھورا لیں آپ کے نین بھی دور ہو جائے گی جو مہمان نواز نہیں ہے اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور حدیث کی الفاظ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے صحابی نے کیسے عزت کی نہ خود کھایا نہ بیوی کو کھلایا نہ بچوں کو کھانے دیا بلکہ چراغ گل کر دیا اور اپنے مہمان کے پاس بیٹھے یہ ثابت کیا کہ شاید وہ بھی کھا رہے ہیں اور میں تو اس حدیث کو پڑھتا ہوں بیان بھی کرتا ہوں تو سوچتا ہوں بیسے وہ اندیرے میں بیٹھے کیا کر رہے ہوں گے وہ کیسے ایمان کو پتا چر رہا ہوگا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں خالی اپنے موں کو حرکت دے رہے کہ میں بھی کھا رہا ہوں تاکہ یہ ہجرت کر کے جو آیا ہے یہ کچھ کھا لے یہ بھوکا ہے یہ مسلمان بھائی پریشان نہ ہو ادھر رات کو یہ پہلو پیش کیا صحابہ نے صبح اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قد عجب اللہ من صنیعکوما اللیلہ رات کو تم نے جو عیسار کی ایک مثال قائم کی ہے رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن نازل کر دیا اور جن کے بارے میں قرآن اتر آئے ان ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنا کیسے جائز ہوگا یہ وہ عیسار اور قربانی ہیں جو اللہ حضور جلال کے صحابہ نے بیش کی اللہ حضور جلال کے بارے میں